شریعہ مکوف ہو جاتی ہے کچھ کچھ کی ذمہ نہیں کوئی تقادہ ہوں کی ذمہ نہیں ان میں سے ایک وہ بچہ جو دیوانے میں نہیں آئے ایک وہ شخ جس کا شعور ساتھ چھوڑ جائے دیوانہ اور ایک وہ جو سویاں ہوا انہائے ان تینوں میں شریعہ مکوف ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جب تک کہ مالیت نہ ہو جب تک کہ ہوش اگر آپ شعور کی منزل پر نہیں ہے تو میری بات آپ کے لئے تینے کیونکہ آپ کے کوئی تقادہ شریعہ بھی نہیں لیکن چونکہ احمد اللہ کا دعوے شعور مضبوط ہے ہونا بھی جائے تو انسانیت کی بات کر رہا تھا خالق میں باقائدہ اور بانابتہ بات کی اس باتے کی عفا کی صورت تکملے کی صورت جو سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تیرے زمین پر بسنے کی صورت میں ان کی جو دعا تو دل کی اور ان کا اکرام جو بحال کیا تھا غلطی کو جو مغف کیا تھا تو اکرام یہ کیا تھا کہا کہ فَإِمَّا يَدِيَنَّكُمْ نِنِّي خُدَ فَمَدْ تَوِعَ خُدَایَا میں ہدایت کا سامان کروں گا تمہارا اور وعدہ ہے کہ جو اس ہدایت کو فالو کرے گا اس کے لئے میرا قانون حفاظت کا ہر دریعہ پائیا تاقاعدہ اور بعدہ تاقاعدہ میرے فالد نے میرے رب نے انسانیت سے سکاتا رکھا ہدایت کی شرع لکم من الدینِ مَا وَصَّابِهِ مُو مُو عَلِيْسَلَاةُ وَسْسَلَامُ ہم کو باقاعدہ باز آپ کا ہدایت ناما چاہیے گا اور سب سے پہلا کا قادعہ انسانیت کے سامنے رکھا تو کیا تھا میری بیانی بات من دلئیے گا خالق کے ہونے میں ہم ایک مخلوق ماننے میں ہم ایک بات کیا ہے اب بات آ رہی ہے تاکہ ہم اس طرف قسم کریں بڑھیں جو بات آج کی مہزل میں آپ کی کوشتہ کرنی ہے کیونکہ آج پہنی مہزل ہے اس لیے اقتدائی کا آتا تھا بیسک سٹون بنیادی پتھر آپ کو بتانا ہے جو بنیاد پر رکھا جاتا ہے کہ جب بنیاد صحیح ہوگی تو مرزل صحیح ہوگی اگر بنیاد نہ بتائی جائے تو باقی کی منزل پر بات ہوتی رہے دیکھیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کہاں گڑھ بڑھ گڑھ بڑھ کا رکھتا آپ کے ساتھ نے ساری انسانیت کر رکھ رہا ہوں جبکہ یہ ثابت کر چکا ہوں کہ انسانیت ان دو نکتوں میں ایک ہے خالق کو مرنے میں اپنے مخلوق ہونے نہیں اس لیے خالق نے تقاضی یہ نہیں رکھا کہ تو مجھے خالق نہیں رکھا آپ آ چکے ہیں کہ اگر ہندو اللہ کہنے تو بات ختم نہیں ہوتی عیسائی اللہ کہنے تو بات ختم نہیں ہوتی ہے آپ آ چکے ہیں بات تو آپ شکو ہوگی اور ہم دیکھے جائے اس تقاضے کی روشنی میں کہ ہندو کہاں کھڑے ہیں عیسائی کہاں کھڑے ہیں یہودی کہاں کھڑے ہیں بھودس کہاں اور ایدیس کہاں ہے اور آخر میں اپنا نام دیکھتا ہوں بیر نی آجا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں خالق نے اللہ کی بات ختم نہیں ہوتی اللہ تو اڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہے اللہ ہے سب آتے ہیں آپ کو پتا ہے یہودی کس بات پر بھی نہیں کرتے ہیں اللہ ہے اور اللہ کی باتوں میں جتنا انہیں یقین ہے کسی اور کن کن نہیں ہے آج دنیا کی پوری کیونیٹی کو آپ کی بھٹی بنا دینے والے یہودی اس رب کی رضا اور اپنی توبہ کے لیے مقام وقدسہ کے حصول میں پوری انسانیت کو جلانے کو دیا ہے اور اگر آپ کو شخص ہوگی نہیں بات ہیں تو دیواریں میریہ کے پاس ہوں کا رونا سنجھیں کہ جس قدر وہ اپنے رب سے منا جات کرتے ہیں اور اپنی توبہ کیلئے درخواستیں دیتے ہیں کہ پھر سے انہیں دنیا کی سرداری مل جائے آپ کبھی اپنے رب سے اپنے منا جات نہیں کی ہوگی کیونکہ آپ کو تو دنیا کی سرداری کبھی اپنے رب سے دیکھ لیں کہ وہ رب کی جنت پانے کے لیے جتنی چیرے کی درپے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے ہندو کی محبت دیکھیں کہ وہ اپنے ہر در میں جب تک اس کا اوطار ہرہ سجائے وہ کھانا نہیں کرتے ہیں اس کے اوطاروں کی چتنوں میں اپنا کھانا رکھ کے اسے اس کی پرشاعت سمجھ کے کھاتے ہیں آپ تو رب کا کھانا کھا کر بھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں ہندو کی محبت دیکھیں عیسائیوں کی محبت دیکھیں یہودیوں کی محبت دیکھیں اپنے اللہ سے تقالدار کیا ہے لیکن ابھی میں نے تقالدار خوالہ نہیں ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور جواب پر پر چاہیے ہندو اپنی ساری محبتوں کے بعد وجود کے اس کے اوطاروں کی پوجہ کرتے ہیں انہیں خدا نہیں کرتے خدا کا اوطار کرتے ہیں اور خدا کے نام کا اوطار سے نہیں محبت کرتے ہیں کہ خدا جیسے محبت کرتے ہیں آپ ہندووں کو جندر کے راستے کا مصافر سمجھنے ہیں عیسائی اپنی ساری میندر کے باوجود کیا آپ سمجھنے ہیں کہ جندر کے راستے کے مصافر ہیں یہودی اپنی ساری جہنیت کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جندر کے مصافر ہے آپ نے فیصلہ سنا دیا آپ کی عدالت ہے یہودیوں کی جندر گئے عیسائیوں کی جندر گئے ہندووں کی جندر گئے آپ نے بڑی آسانی سے درستہ دیا آپ کو دینا بھی چاہیے کیونکہ آپ ہے یہ اسلام آپ فردر کے لیے تصور کریں یہودی اتنی آسانی سے یہ درستہ مانے گئے عیسائی اتنی آسانی سے آپ کی عدالت کا یہ درستہ مان لیں گے ہندو آپ کی عدالت کا دی اور وہ درستہ مان لیں گے اتنے دلائل کے لئے آپ کو علم اور دانش کے آپ کے پسینے آ جائیں آپ انہیں اٹرسٹی میٹ کر کر آپ ان کے بارے میں نظر کر ناظر لگا رہے ہیں ان کے پاس اپنی چندر اور اپنے رب کی رضا کے لیے بہت سارے دلائل ہیں تب ہی تو وہ اس کو دلیل کرتا وہ کیا چاہے نہیں گئے اسی طرح ہمارا جتبہ بھی ہے کہ ہماری جتبہ جتبہ کوئی چیز نہیں سکتا ہمارا جتبہ بھی نہیں ہی ہے آپ کو کوئی یہ فیصلہ دے کہ آپ جتبہ کے مضافیت نہیں ہیں آپ اس کا کیا شرکت ہے اچھ میں نے کیا ہے نا آپ ساواز کریں گھڑ پڑی کہاں ہے روزہ سکتا ہے جتبہ جتبی ہے موسیقی